موسیقی پر بسایا جائے اور اس کے بعد ہی ان کو گھروں کو جاڑا جائے اب ماننا کا معاملہ بنتا ہے ان عدیقاریوں کے خلاف جنہوں نے ان کے گھروں کو جاڑا ہے جنہوں نے ان کے گھروں پر بلدودہ چلایا ہے کوٹ کے آدیش کو نہ مانتے ہوئے کوٹ کی اب ماننا کا معاملہ کوٹ کی اب ماننا کا کیس درج کرانے کی بات ہائی کوٹ پنجاب این ہریانہ میں دعا لگایا ہے ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پر جو بینچ ہے وہ کیا فیصلہ لیتی ہے لیکن اس سے کہیں نہ کہیں عدیقاریوں کی مشکل ہیں ضرور بڑھتی نظر آ رہی ہیں پنجاب این ہریانہ ہائی کوٹ نے نو کے نیوازیوں دوارہ دائر ایک امانا یاچیکہ پر نوٹیس جاری گیا ہے یاچیکہ کرتا رہواسیوں کے گھر اس مہینے کی شروعات میں ایک اتکار وڑا اویان میں قطع طور پر دھوست کر دی گئے تھے یاچیکہ میں عروب لگایا گیا ہے کہ راجعہ کے عدیقاریوں نے جان بوچھ کر دوہزار بیس کے نیائے لے کے عادیش کی اوگیا کی ہے جس میں نو میواد کے اپائوت کو قبضہ دینے سے پہلے نوازیوں کو استہرانترت کرنے کے لیے پریاب سمیں دینے کا نردیش دیا گیا تھا عادیش میں کہا گیا ہے کہ جب تک ان کا پرتنیزتو تیہ نہیں ہو جاتا اور انہیں خود کو استہرانترت کرنے کے لیے پریاب سمیں نہیں دیا جاتا تب تک انہیں جبرندے بیدخل کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا جانا چاہیے جسٹس ارون سنگھ سنگوال کی پیٹ نے نوٹیز جاری کیا اور معاملے کو پانچ دسمبر کو وچار کے لیے سوچی بت کیا ہے رحم الدین اور وارڈ نمبر تیرہ اور دو کے پانچ انہیں نوازیوں نے نو کے اپائیوکت اور انہیں عدیقاریوں کے خلاف اب ماننا یا جگہ دائر کی اور آروپ لگایا ہے کہ ان کی سمپتی کا ودونس دوہزار بیس میں پاریت ہائی کورٹ کے آدیش کا الانگن تھا دوسری اور راجے نے ودونس کا روائے پر لمبت خود سنگیان معاملے میں ایک حلف نامہ دائر کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چھیتر میں ودونس تگتیویدی قانون کی پرکریا کا پالن کردے کی گئی تھی یاچیکہ کرتا کے وکیل محمد ارشد نے پرستت کیا ہے کہ آدیش کے انسار وششت نردیش جاری کی گئے تھے جب تک یاچیکہ کرتا کے ورطنیت پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک انہیں خود کو استحانتریت کرنے کے لئے پریاب سمیدیا جانا چاہیے اور انہیں جبرن بے دخل کرنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھانا جانا چاہیے یاچیکہ میں کہا گیا ہے کہ یاچیکہ کرتاؤں کی آساماجی گتیویدیوں میں شامل ہونے کے آروپ کے ادھار پر بیوادت کارلوائی کی گئی پرتیت ہوتی ہے اس میں آگے علیک کیا گیا ہے بلکہ پریوک کر کے یاچیکہ کرتا صحیح ایک سو پچاس سے ادھیک پریواروں کی سمپتیوں کو دھوست کر دیا گیا یاچیکہ میں کہا گیا ہے کہ تتھوں اور پرستیتیوں کو سامگرتہ سے اسپسٹ روپ سے پتا چلتا ہے کہ اترداتاؤں نے جانبوج کرپندرہ بارہ دوہزار بیس کے آدیش کا اُلنگن کیا ہے جس میں آدیش دیا گیا تھا کہ یاچیکہ کرتاؤں کو جبرن بے دخل کرنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھانا جانا چاہیے اس میں کہا گیا کہ اترداتاؤں کا اکت و کرتے اور آچرن اسپسٹ روپ سے عدالت کے اب ماننا آدھینیم کی دھارہ بارہ کے پراہدھان کو آکرشت کرتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی جس طرح سے نوٹس جاری کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے ذریعے آگے کس طرح کا جواب اپائیوٹ کے ذریعے کورٹ میں ڈالا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اب پریشانی ضرور پولیس والوں کی اور ادھیکاریوں کی بڑھ گئی ہے کیونکہ عدالت کی اب ماننا کا معاملہ اگر چلتا ہے تو پھر تمام یہ ادھیکاری پریشانی میں آ سکتے ہیں شکریہ آپ کو ہماری کوشش کینسی لگیں ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکر کریں نہ بھولیں اس کے ساتھی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بکر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کرنے کے ساتھ ہی فوڈو بھی کریں دانے والے